ایرسپیکٹیبل سجا صاحب آپ کا تعلق نون سے ہے سر یہ اب جو نون جا رہی ہے پیوز پارٹی کے پاس یہاں پیوز پارٹی نون کے پاس جا رہی ہے یہ جو تحاد بن رہا ہے سر اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں بن رہا ہے دیکھیں یہ چونکہ ڈیموکریسی ہے اس میں جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کا ایک دوسرے سے رابطے رہتے ہیں رابطے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن یہ جو آج کی جمہوریت ہے اس کو ہم جمہوریت نہیں سمجھ رہے یہ کوئی بھی بات اون نہیں کر رہے ان کو صرف جس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کی ہے باقی ہمیں پتہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اصل جمہوریت ہوں اور اس کے لیے جتنی بھی پلٹیکل پارٹی ہیں وہ سارے ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار ہیں اچھا ایک اور چیز ہے آپ تو پرانے لوگ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں سیاست کو جمہوریت کو کیا یہ اتحاد حکومت کو گرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ اتحاد صرف اور صرف جو اصل جمہوریت ہے اس کے لیے اس میں نہیں اچھا ایک اور جو الزام ہے پی ٹی آئی کے اتحاد کے حوالے سے کہ جتنے لوگ یہ قانون کی گریب میں ہیں یا ان پر جو ہے نا قانون ہارڈ ڈار رہا ہے اس حوالے سے ہو رہا ہے پی ٹی آئی والے جو ہے نا ان کا یہ ہی ہے کہ یہ لوگ سارے جو ہے نا دولت دوٹی ہے ملک کی اور ملک کے ساتھ جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے تو اس حوالے سے یہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کانون کی گریب سے اکھٹے ہو رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی جو جتنے بھی ڈیموکریسی ہے اس میں پیپلز پارٹی سے شدید اختلافات رہے ہیں دوسری پارٹیوں پر ہمارے جو قائد ہیں وہ اصولوں پر سعودے بازی نہیں کرتے اب بھی وہ جو کر رہے ہیں وہ ساری انتقامی کاروئی ہیں اور جتنے بھی یہ لوگ انہوں نے پلٹیکل ورکر اور دوسرے جو ہیں بیروکریسی کے پکڑے ہیں کوئی بھی چیز ان سے آپ لے نہیں سکیے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انتقامی کاروائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم چلیں تو پاکستان چلیں اے ایم بی موبال فون ایکسیسریز